اسلام علیکم سیون پوائنٹ نیٹورک کے ساتھ میں ہوں اسماگول سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر خبر شامل کرتے ہیں لاہور کے علاقہ سندر انڈسٹریل اسٹیٹ سے ہمارے ریپورٹر فیصل مغل کی ریپورٹ کے مطابق سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں گورنر پنجاب چودری محمد سرون نے بجلی سے چلنے والی بائیک بنانے والی فیکٹری کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی گورنر پنجاب نے فتہ کاٹ کر الیکٹرک بائیک بنانے والی فیکٹری کا افتتاح کیا گورنر پنجاب کو بجلی سے چلنے والی بائیک بنانے والی فیکٹری کے پروڈیکشن یونٹ کا دورہ کروایا گیا جس کے بعد گورنر پنجاب چودری محمد سرون نے کہا عثمان اور وائس چیرمن صاحب دلکی گہرانیوں سے مبارک بات دیتا ہوں ماشاءاللہ this is a great initiative اور i pray for your success اور انشاءاللہ کسی قسم کا بھی تعاون مجھ سے آپ کو چاہیے ہوگا گورنر ہاؤس میں میں شامل ہوں اس لیے کہ میں اس بات پہ passionately believe کرتا ہوں کہ کوئی قوم ملک business community کی مدد کے بغایر ترقی نہیں کر سکتا تو میں اسی لیے اپنی ڈور جو ہیں business community کے لیے اوپر رکھتا ہوں اور ان کو کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو تو چوبیس گھنٹے میں ان کے لیے حاضر ہوتا ہوں اس لیے کہ آپ لوگ جو ہیں verse create کرتے ہیں job create کرتے ہیں ٹکسز دیتے ہیں جس سے ملکتہ نظام جو ہے بچالتا ہے بہت بہت شکریہ جی God bless you ہے کہ ماحول دوست الیکٹرک بائکس بنانے کا منصوبہ وزیراعظم عمران خان کے clean and green vision کے طرف سے اہم قدم ہے بھاری ٹریفک کی وجہ سے پاکستان میں ماحولیاتی آلود کی بہت زیادہ ہے ماحولیاتی آلود کی کم کرنے کے لیے ہمیں الیکٹرک ٹرانسپورٹ کا استعمال بڑھانا ہوگا اسی لیے ہماری حکومت نے الیکٹرک گاڑیوں کے پارٹس کو ٹیکس سے استثنات دیا ہے ہماری حکومت ماحول دوست ٹیکنالوجی کے منصوبے میں سنتکاروں کے ساتھ ہے ملک کی ترقی میں کاروباری افراد کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے اس لیے کاروباری افراد کے مسائل کے حل کے لیے میرے گورنر ہاؤس کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں اس موقع پر وائس چانسلر لاہور یونیورسٹی کے ساتھ امریکی کانسل جنرل لاہور ونیم اور میس گبلیس کو نے خصوص شرکت کی اور اس منصوبے کو سراہا خبروں میں فی الوقت کے لیے اتنا ہی مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے